موسیقی یہاں سے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر قیاس میں اور حدیث مرکو کے اندر تعارض آ جائے تو کس کو ترجیح دی جائے گی کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں قیاس میں اور حدیث مرکو میں تعارض آ جائے تو کس پر عمل کیا جائے گا حدیث مرکو سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے اور قیاس دوسری بات کا تقاضہ کر رہا ہے تو کس پر عمل کیا جائے گا تو مصنف اب اس کی تفصیل بتلانے لگے آپ کو ثم راوی فی الاصل قسمانی پھر کہتے ہیں راوی اصل میں قسمانی دو قسم پر ہیں مولانا معروف بالعلم والاشتحاد ایک وہ جو معروف ہو علم اور اشتحاد میں صحابہ کی بات کر رہے ہیں مولانا سب سے پہلے دوایت کی حضور سے کون روایت کریں گے صحابہ بھئی تو صحابہ پھر کہتے ہیں دو قسم پر ہیں وہ حدیث کو جو روایت کرنے والے ہیں معروف بالعلم والاشتحاد کچھ وہ صحابہ ہیں جو علم و اشتحاد میں معروف ہیں یعنی مشتہدین صحابہ ہیں کچھ صحابہ کیا ہیں مشتہدین ہیں اللہ نے انہیں اشتحاد کا ملکہ نصیب فرمایا تھا وہ احادیث سے کیا کرتے تھے مختلف قسم کے احکامات نکالنے کی خدرت رکھتے تھے بھئی تو کچھ وہ صحابہ ہیں اور کچھ غیر مجتہدین ہیں بھئی ان کا ذکر آگے آئے گا تو کہتے ہیں پھر راوی اصل میں دو قسم پر ہیں کچھ وہ ہیں جو معروف ہیں مشہور ہیں علم و اشتحاد میں کل خلفاء الاربعہ تھی جیسے خلفاء اربعہ ہیں zero خلفاء راشدین بھئی حضرت اب وکر صدیق رضی اللہ تعالی نہ ہو ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے علاہ مثالیں ذکر کر رہے ہیں جو مشتہدین صحابہ ہیں اور جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو ہیں بھئی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں بھئی یہ تینوں عبداللہ نام ہے تینوں کا بھئی سمجھ میں آیا تو ان کو عبادلہ سلاسہ بھی کہتے ہیں عبداللہ کی جمع کیا ہے عبادلہ عبادلہ سلاسہ بھی کہتے ہیں ان کو بھئی جیسے یہ تین ہیں مالانا وزید ابن ثابت ان اور جیسے حضرت زید ابن ثابت ہیں یہ بھی اشتحاد میں معروف ہیں اور حضرت معاذ ابن جبل ہیں وَأَمْسَالِهِمْ اور ان جیسے جو اور صحابہ ہیں کچھ مثالیں ذکر کر دیں بھئی سارے صحابہ نہیں ذکر کیے کہ جو مشتہدین ہیں جیسے نیچے مثال دیا عبیب ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ابو موسیٰ حشاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وغیرہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشتہدہ تھی بھئی اور ان جیسے اور صحابہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فَإِذَا صَحَتْ عِنْدَكَ رِوایَتُهُمْ صَحَتْ اَيْسَبَتَتْ صَحَتْ کس مانا میں ہے یہاں پر صبر پس جب ثابت ہو جائے آپ کے نزدیک روایتوں ان مذکورہ صحابہ کے روایت عن رسول اللہ علیہ حضرت والسلام حضور علیہ السلام سے يَقُونُ الْعَمَلُ بِرِوایَتِهِمْ أَوْلَىٰ تو ان کی روایت پر عمل کرنا اولا ہے مِنَ الْعَمَلِ بِالْقِيَادِ قِيَاد پر عمل کرنے سے مصنف رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں بھئی کہ صحابہ دو قسم پر ہیں جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں کچھ وہ صحابہ ہیں جو مجتہدین ہیں اگر وہ صحابہ جو مجتہدین ہیں ان کی کوئی روایت آپ تک پہنچتی ہے ان کی کیا ہے کوئی روایت آپ تک پہنچتی ہے اور صابت ہو جاتی ہے آپ کے نزدیک بھی حضور علیہ السلام سے یعنی اس میں باقی ساری شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں جو راوی آ رہے ہیں مسلمان ہیں عادل ہیں قبی حافظے والے ہیں اور آقل ہیں اور سند بھی کیا ہے متصل ہے حضور علیہ السلام تک پہنچتی ہے درمیان میں راوی وغیرہ ساقت نہیں ہے یعنی جو ذکری نہ ہوں تو کہتے ہیں جب اس قسم مشتہدی صحابہ کی روایت آپ تک پہنچے تو ان کی روایت پر عمل اولا ہے قیاس پر عمل کرنے سے ایک ہے قیاس ایک ہے حدیث مرفوع آجائے اور قیاس آجائے حدیث میں ایک حکم دیا جا رہا ہے ایسا کرو اور قیاس کسی سے تقضی کر رہا ہے اس کے خلاف کا اب کس کو ترجیح دی جائے گی قیاس پر ہم عمل کریں گے یا حدیث مرفوع پر عمل کریں گے بحث یہ چل رہی ہے سمجھ میں آیا بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی کہ حدیث مرفوع آجائے اور قیاس آجائے تو اب کس پر عمل کیا جائے گا جب دونوں دوسرے کے مخالف ہیں بھئی کہتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ مشتہدین صحابہ کی کوئی روایت پہنچے اور ثابت بھی ہو جائے آپ کی نزدیک تو پھر اب کس پر عمل اولا ہے حدیث مرفوع پر عمل اولا ہے بھئی یقون العمل بروایتہم اولا ان صحابہ کی روایت پر عمل اولا ہے قیاس من العمل بالقیاس قیاس پر عمل کرنے سے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جی مصنف سے اس عبارت میں تصامح ہوا ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی اولا ذکر کیا مصنف نے اولا کے حدیث حدیث مرفوع پر عمل کرنا اولا ہے اولا ہے اس سے بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیاس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے البتہ وہ غیر اولا ہے جائز ہے لیکن کیا ہے غیر اولا حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں تھی قیاس پر حدیث کی ہوتے ہوئے قیاس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے بھئی جب حدیث مرفوع آگئی اور صحیح حدیث آپ کے پاس آئی ہے تو پھر اب کس پر عمل کیا جائے گا حدیث مرفوع پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کیا ہے قیاس تو رائے کا نام ہے مجتہی دیتا رائے دیتا ہے کہ مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا مسئلہ یوں ہے بھئی اور ایک طرف سری حدیث ہے حضور کا حکم ہے تو پھر کس پر عمل کیا جائے گا حدیث مرفوع پر قیاس پر عمل نہیں تو مصنف نے اولا کا لفتہ استعمال کیا جس سے بظاہر یہ وہاں پڑھتا ہے کہ شاید قیاس پر بھی عمل جائز ہے البتہ وہ کیا ہے غیر اولا حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے بھئی ولہذا روا محمد رحمہ اللہ تعالی حدیث العراب اللذی کان فی عینہی سوء فی مطالة القفقہت و ترق القیاس بھی اور اسی وجہ سے ملانا روایت کیا امام محمد رحمہ اللہ نے حدیث عرابی کو دیہاتی کی حدیث کو دیہاتی صحابی تھے ان کی حدیث کو روایت کیا اللذی کان فی عینہی سوءن جن کی آنکھ میں خرابی تھی جن کی آنکھ میں خرابی تھی یعنی نظر کمزور ہوگی بھئی فی مطالة القفقہت کس مسئلے میں قفقہ کے مسئلے میں و ترق القیاس بھی اور اس کے ذریعے قیاس کو ترق کر دیا بھئی قیاس کو کیا کر دیا ترق کر دیا حدیث عرابی ہے ملانا جو حضرت معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحابی کون ہے حضرت معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح یہ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدین صحابہ میں سے تھے کن میں سے تھے ہاں انہی صحابہ کی بات چل رہی ہے جو مجتہدین ہو تو وہ مجتہدین صحابہ میں سے تھے انہوں نے روایت کی ہے ایک حدیث مولانا ایک دہاتی کی حدیث بھی روایت یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ایک دہاتی صحابی آئے دہات وغیرہ میں رہتے تھے وہ مسجد نبوی میں آئے آنکھ میں خرابی تھی کوئی نظر وغیرہ بھئی کمزور ہو گئے ان کی آئے مسجد نبوی میں ایک گڑھا تھا اس میں گر گئے بھئی مسجد نبوی میں کوئی گڑھا وغیرہ تھا ان نظر کمزور تھی نظر نہیں آیا اس میں گر گئے پچھلی صفوں میں کچھ صحابہ کھڑے تھے ان کی نظر پڑھ دی وہ بڑے زور سے کہکہہ لگا کر ہاں سے نماز ختم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سلام پھیرا بھئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑے صحابہ کی طرح فرمایا من ضحک منکم قحقہتا دیکھئے یہ آپ کے حاشیہ نمبر تین میں یہ حدیث دی ہوئی ہے بھئی اس کو نشان زدہ کر لیجئے من ضحک منکم قحقہتا فَلْيُعِدِ الْوُزُوْءَ وَسْفَلَا تَجَمِيعا جو تم میں سے قحقہ لگا کر ہنسا ہے پچھاہیے اسے کہ وہ اعادہ کرے وضو کا اور نماز دونوں کا وضو اور نماز مل گئے حدیث بھئی من ضحک منکم قحقہتا فَلْيُعِدِ فَلْيُعِدِ الْوُزُوْءَ وَسْفَلَا تَجَمِيعا جو تم میں سے ہنسا ہے قحقہ لگا کر پچھاہیے اسے کہ وہ اعادہ کرے لوٹا لے وضو اور نماز دونوں کو یہ ہے حدیث عرابی سمجھ میں آیا تو دیکھا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جنہوں نے قحقہ لگایا تھا نماز میں ان کو وضو بھی لٹانے کا حکم دیا کہ دوبارہ وضو کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا نماز بھی نماز سے نماز کو وہ دوہرائیں بھئی دوبارہ پڑھیں نماز بھئی اب دیکھو ٹھیک ہے قحقہ لگانے سے نماز دوڑ جاتی ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مولانا لیکن قحقہ لگانے سے وضو دوڑ جائے یہ بات خلاف القیاس اس لیے کہ وضو تو ٹوٹا کرتا ہے خروج نجاست سے اور قحقہ لگانے میں کوئی خروج نجاست نہیں لہذا قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ نماز میں قحقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے لیکن حدیث مرفوع سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ نماز میں قحقہ لگانے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کیونکہ وضو بھی دوبارہ کریں بھئی معلوم وہ وضو بھی ٹوٹ گیا ہے اب یہ حدیث مولانا نے ایک طرف حدیث مرفوع تھی ایک طرف قیاس تھا لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ قحقہ لگانے سے کیا ہو جائے گی نماز میں وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو لٹانا پڑے گا تو بارہ بھئی دیکھا حدیث مرفوع حدیث تھی اور کس راوی کی تھی ایسے راوی ایسے صحابی حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتحد ہیں لہذا ان کی وجہ سے اب اس وجہ سے روایت پر عامل کیا جائے گا حدیث پر اور قیاس تو کیا کیا جائے گا ترک کیا جائے گا بھئی قیاس کو ترک کیا جائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھئے وَلِحَادَا رَضَ رَوَى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اسی وجہ سے روایت کی امام محمد رحمہ اللہ نے حدیث الارابی اللَّذِي کَانَ فِي عَيْنِهِ سَوْءُن فِي مَسْأَلَةِ الْقَحْقَحَتِ اُو حدیث اُدِحَاتِ صحابی کی جن کی آنکھ میں خرابی تھی کہتا ہے کہ مسئلہ میں وَتَرَتَ الْقِعَاسَ بِهِ اور قیاس کو اس کے وجہ سے ترک کر دیا ہے بھئی حدیث کی وجہ سے ورنہ تو قیاس کیا تقاضہ کرتا تھا کہ وضو کو نہیں ٹوٹنا چاہیے بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا اچھی طرح اس پر اشکال ہوتا ہے مالانا کہ صحابہ اللہ کے بردزیدہ بندے تھے وہ نماز میں کیسے قحقہ لگا کر ہاں سکوڑے بھئی بظاہر اشکال ذہن میں آتا ہے تو علماء جواب دیتے ہیں مالانا کہ یہ صحابہ پچھلی صفوں کے صحابہ میں کھڑے تھے اور جدید الاسلام تھے مالانا نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے بھئی نماز وغیرہ کے بارے میں پوری طرح پتہ ہی نئی تھا بھئی سورة سمجھ میں آئی تو اس لئے چونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے احکام وغیرہ پوری طرح پتہ نہیں تھے اس لئے نماز میں وہ واقعہ دیکھا تو ان بے اختیار کا کہا لگا کر ہنس پڑے بھئی اور روایت کیا ہے رواہ کے اندر ہوا ضمیر وہ بھی راجہ ہے امام محمد رحم اللہ کا نام جو پیچھے گزرا بھئی اور روایت کیا ہے امام محمد رحم اللہ نے حدیث تاخیر نسائی عورتوں کو مؤخر کرنے کی حدیث کو فی مسئلت المحاذاتی برابری کے مسئلے میں بھئی محاذات کے مسئلے میں بھئی عورتوں کو مؤخر کرنے کی روایت کی ہے وَتَّرَقَ الْقِيَاسَ بِهِ اور اس حدیث کی برے سے قیاس کو کیا کر دیا ہے ترک کر دیا ہے بھئی بھئی یہ کونسے حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اَخِّرُوْهُنَّا حَيْسُ أَخْخَرَ هُنَّ اللَّهُ حدیث لکھ لیجئے بھئی حَيْسُ أَخْخَرَهُنَّ اللَّهُ حَيْسُ أَخْخَرَهُنَّ اللَّهُ سمجھ میں ہے بھئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بھئی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اَخْخِرُوْهُنَّا اُن عورتوں کو مؤخر رکھو حَيْسُ أَخْخَرَهُنَّ اللَّهُ کیونکہ اللہ نے ان کو مؤخر رکھا ہے بھئی ان عورتوں کو کیا کرو مؤخر کرو کیونکہ اللہ نے ان کو کیا فرمایا ہے مؤخر فرمایا ہے بھئی بھئی مرد کی تخلیق پہلے ہوئی ہے عورت کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے بھئی لیکن کو پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور اس کے بعد حضرت ہوا کو بھئی تو عورتوں کو تخلیق میں اللہ نے مؤخر فرمایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں بھی ان کو مؤخر رکھو نماز میں بھی ان کو مؤخر رکھو اب چنانچہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نماز میں برابر کھڑی ہو جائے بھئی تو اس صورت میں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی بھئی اس شخص کی نماز ہی اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ برابر میں کھڑی ہو جائے نماز میں تو پھر نماز ہی اس مرد کی نہیں ہوگی بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ عورتوں کو محفر رکھو نماز میں بھئی سمجھے ہیں فقہانے کا اشارائط لکھی ہیں کہ وہ عورت کیا ہو مشتہات ہو اور مرد کے برابر میں کھڑی ہو اور مشتہات ہو مرد کے برابر میں کھڑی ہو اور درمیان میں کوئی آڑ وغیرہ بھی نہ ہو گئی تو اس صورت میں اور بھی کچھ شرائط لکھی ہیں بھئی فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑی ہوگی تو اب اس مرد کی نماز نہیں ہوگی سمجھ میں آیا مسئلہ بھئی آپ دیکھئے یہاں مرد کی نماز ہی نہیں ہوئی بھئی اب خیاض تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ مرد کی نماز نہیں ٹھوٹنی چاہیے کیونکہ نماز کے منافی کوئی عمل پایا گیا اس نے نماز کے منافی تو کوئی عمل نہیں کیا وہ تو اپنی نماز ادا کر رہا ہے لیکن دوسری طرف حدیث مرد کو ہے اس میں کس چیز کا ذکر ہے کہ عورت کو مرد سے پیچھے ہونا چاہیے معلوم مرد کے برابر ہوئی تو مرد کی نماز نہیں ہوگی تو یہ حدیث ایک طرف قیاس ہے قیاس تقاضی کرتا ہے نماز باطل نہیں ہونی چاہیے ایک طرف حدیث ہے جس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی اس شخص کی بھئی تو چنانچہ اس مسئلے میں بھی امام محمد رحمہ اللہ نے یہ حدیث چونکہ مشتہد صحابی کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے اور وہ معروف ہیں اجتحاد کے اندر مشہور مشتہد صحابی ہیں لہذا حدیث پر حمل کیا اور قیاس کو کیا فرمایا درد فرمایا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا بھئی اس پر تو فقہ کرام لکھتے ہیں مولانا کہ مرد کی نماز ہی نہیں ہوگی ہاں عورت کی نماز ہو جائے گی کوئی عورت کیا ہے مرد کے برابر کھڑی ہو مولانا عورت مشتہاد ہے آقل ہے اور نماز بھی کامل ہے رکو سجدے والی ہے درمیان میں آڑ بھی کوئی نہیں ہے جماعت کی نماز امام نے عورت کی نیت بھی کی ہے تو ان صورتوں میں کیا ہوگا مرد کی نماز اس پر اشکال ہوتا ہے جب مرد کی نماز نہیں ہوئی تو عورت کی نماز بھی رکھو تو عورت کو بھی کیا ہونا چاہیے خود پیچھے ہونا چاہیے تو اس نے بھی تو حدیث کی خلاف ورزی کی ہے اور مرد کے برابر میں کھڑی ہوئی ہے لیکن کیا بات ہے سقہہ کرام کہتے ہیں مرد کی نماز تو نہیں ہوگی لیکن عورت کی نماز ہو جائے جواب حدیث میں صراحة مردوں کو حکم دیا گیا ہے مذکر کا صیغہ ہے مردوں تم پیچھے کرو عورتوں کو تو صراحة حکم ہوا مردوں کو لہذا اگر اس کے مرد کے برابر میں کوئی عورت ہوئی تو عورت کے بارے میں ہم حکم لگائیں گی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی اور مرد اور عورت کے لئے ضرورتا ثابت ہوا لہذا عورت کی نماز ہو جائے گی البتہ وہ گناہ گار ہوگی البتہ وہ کیا ہوگی گناہ گار ہوگی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی ورہو عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث القیع و ترق القیاس ابھی اور روایت کیا ہے امام محمد رحم اللہ نے حضرت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ سے قیع کی حدیث کو اور قیاس کو اس کی وجہ سے ترک فرمایا ہے قیاس کو اس کی وجہ سے ترک فرمایا ہے جی چار نمبر حاشیے میں یہ حدیث آپ کے دیوی ہے اس سے نشان لگا لیجی حدیث القیع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں اَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اور اسے چاہیے وَلْ يَبْنِ عَلَى فَلَاتِهِ اور چاہیے کہ وہ بنا کرے اپنی نماز پر مَا لَمْ يَتَقَلَّمْ جب تک اس نے بات نہیں کی جب تک اس نے بات جی حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آیا مَنْ قَاءَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ جس کو قَاءَ یَنَكْسِرَ اپنی نماز میں فَلْ يَنْصَرِ اسے چاہیے کہ پھر جائے لوٹ جائے وَلْ يَتَوَضْوَ اور وُضُو کرے وَلْ يَبْنِ عَلَى فَلَاتِهِ اور بِنَا کرے اپنی نماز پر مَالَمْ يَتَقَلَّمْ جب تک اس نے کلامہ یعنی لوٹ جائے قیعہ آگئی نماز کے دوران مَالَمْ مَالَمْ دو رکعتیں پڑ چکا تھا تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوا تو اسے قیعہ آگئی یا نقصیر آئی حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر جائے اپنی جگہ سے چلا جائے سیدھا جا کر وضو کرے اور وضو کر کے واپس آئے اور اسی نماز پر بینا کرے اسی نماز پر کیا کرے جہاں سے وہ نماز چھوڑی تھی وہی سے آگے شروع کر دے دو رکعتیں پہلے پڑ چکا تھا اور کل چار رکعتیں پڑ نہیں تھی تو باقی دو کیا کر لے اسی نماز پر بلا کرے لیکن کب تک مَالَمْ یا تَقَلَّمْ جتک اس نے کسی اور سے کلام آ نہ کی اگر وہ جب وضو کرنے گیا درمیان میں کسی سے کلام کر لیا تو نماز کھوڑ جائے گی مَالَانَا اب بینا نہیں کر سکتا آپ دیکھیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور حضرت عائشہ مشتہدہ ہے بھئی اور یہ حدیث خلاف القیاس ہے بھئی قیاس تو یہ چاہت تقاضہ کرتا ہے کہ جس کہ قیاس حدیث میں آیا قیاس سے وضو ٹھوٹ جائے گا حالانکہ قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ قیاس وضو نہیں ٹھوٹنا چاہیے اس لیے کہ قیاس جو ہے وہ نجس نہیں ہے مرانا میدے کے اوپر والے حصے سے آتی ہے جو کہ محل نجاس نہیں ہے لہذا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ قیاس نہیں ٹوٹنا چاہیے لیکن حدیث میں کیا ذکر آ رہا ہے کہ جسے قیع آئے اسے پھر جا کر کیا کرنا چاہیے وضو کرنا چاہیے تو یہ حکم حدیث میں آیا اور خلاف القیاس ہے لیکن یہ حدیث چونکہ ایسی صحابیہ ہی ہے جو مشتہدہ ہیں لہذا ایسی صورت میں کس پر عمل کیا جائے گا حدیث پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو ترک کیا جائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بچی اچھی طرح قیاس کیا تقاضی کرتا ہے کہ قیاس تو حضور نہیں ٹوٹنا چاہیے کیونکہ قیاس کیاں سے آتی میدے کے اوپر والے حصے سے آتی ہے اور جو محل نجاست نہیں ہے لہذا حضور نہیں ٹوٹنا چاہیے لیکن اس مسئلے میں چونکہ حدیث مرکو آ رہی تھی اور کی بھی ایسی صحابیہ کی جو مجتہدہ ہیں تو امام محمد رحم اللہ نے حدیث پر عمل کیا اور قیاس کو کیا کر دیا مستر کر دیا یہ معنی عام شارحین کی تقریر ہے جو اس مقام پر کر دیکھیں بھئی یہ کس کی تقریر ہے عام شارحین کا مولانا آپ اصول الشاشی کی جسی شروعات اٹھائیں گے دیکھیں گے سب نے یہ مسئلہ اسی طرح ذکر کیا ہے لیکن میرے خیال میں یہ مسئلہ ایسا نہیں بھئی متونک یہاں سے یہ ذکر یہ مراد ان کی نہیں ہے جو شارحین تقریر کرتے ہیں بھئی میں اس مقام پر دوسری تقریر کرتا ہوں اور امید ہے وہ تقریر حق ہوگی مولانا مسئلہ یہاں سے یہ نہیں بتلانا چاہتے کہ خیال سے تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے اور حدیث کیا ہے خلاف القیاس ہے بلکہ مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں نمازی کو حکم دیا کیا ہے کہ اگر اسے قیع آئے یا نقصیر آئے تو وہ پھر جائے واپس جا کر وضو کرے اور آ کر پھر اسی نماز پر کیا کرے بنا کرے یہ خلاف القیاس ہے اسی نماز پر بنا جائز نہیں ہونی چاہی قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے اس لیے کہ اس شخص کو نماز کے دوران حدث لاحق ہوا ہے بھئی اس کو قیع آئی ہے یا نقصیر آئی ہے اور قیع بھی نجس ہے اور نقصیر کے خون نکلا خون بھی نجس ہے اور احناف کے نزدیک خروج نجاست بدن سے ہو تو اس صورت میں وضو کیا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو قیع یا نقصیر آئی تو وضو ٹوٹ گیا اور جب وضو ٹوٹ گیا تو اب نماز بھی کیا ہونی چاہیے ٹوٹ جانی چاہیے لہذا اب اسی نماز پر بنا صحیح نہیں ہونی چاہیے نیس اس نے عمل کثیر بھی کیا ہے بھئی وضو ٹوٹ گیا تو وضو کے ٹوٹ نے کے بعد وہ پھر کر جائے گھوم کر جائے جا کر وضو کر اور وضو کر کے پھر آئے تو دیکھو اتنا عمل کثیر کیا چل کر جانا پڑا پھر وضو کر پھر واپس آنا پڑا تو یہ عمل کثیر بھی کیا ہے نماز کے مناخی ہے اس سے بھی کیا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو حدیث میں حدث کے لاحق ہونے اور عمل کثیر کے باوجود اسی نماز پر بنا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ اسی نماز پر بنا کرنا یہ خلاف القیاس ہے قیاس تو یہ تقالی کرتا ہے کہ اسی نماز پر بنا صحیح نہیں ہونی چاہیے کیونکہ حدث لاحق ہوا ہے اور نیز عمل کثیر کیا ہے بھئی تو حق یہ ہے اس مقام پر مصنف کا ارادہ اسی تقریر کا ہے جو میں نے کی ہے جو عام شارحین کرتے ہیں اور جو اسی کتاب کے محشی حضرات آپ حاشیہ میں بھی پڑھیں گے تو وہ عام شارحین کی تقریر درج ہے ملانا وہ تقریر مصنف کی مراد نہیں ہے ملانا سمجھ میں آیا بھئی اور اس کی سائد صاحب اصول شاشی کے اپنے قول سے بھی ہوتی ہے بھئی کتاب اس تقریر کی تائید کرتا ہے صفحہ نمبر چھاسی میں دیکھئے ستر نمبر پانچ میں یہاں اس مقام پر یہی مسئلہ بیان ہوگا جو میں نے ذکر کر دیا بھئی سور سمجھ جب اس مقام پر تقریر آئے گی تو آپ دیکھ لیجی گا یہی تقریر ہوگی جو میں نے ابھی اس حدیث کے مسئلے میں بیان کی بھئی تو معلوم ہوا بھئی اس مقام پر کیا ہے وہی تقریر احسانی کیا ہے درست ہے عام شارحین اور محشی حضرات جو تقریر کرتے ہیں وہ درست نہیں بھئی تو میرے خیال میں مصنف یہ مسئلہ ذکر کرنا چاہتے ہیں بہرحال عام شارحین وہ تقریر کرتے ہیں بھئی اس تقریر کو میں نے اس لیے ترک کیا مولانا کہ اس تقریر کی صورت میں کیا کہنا لازم آتا ہے اقع نجس نہیں یہی مسئلہ ذکر ہوا تھا لہٰذا اسے وضو نئی ٹوٹنا چاہیے حالانکہ مولانا قیف الاقتفاق نجس ہے تمام سقہان لکھا ہے کہ کیا ہے نجس ہے اور اس تقریر سے لازم آتا ہے کہ نجس وضو نئی ٹوٹنا چاہیے لیکن حدیث میں کیا حکم دیا جا رہا ہے ٹوٹنے کا بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی ٹوٹنے کا لیکن میں نے کیا کہا کہ یہاں کیا تقریر کرنی چاہیے کہ حدث اور عمل کثیر کی وجہ سے اسی نماز پر بنا جائز نہیں ہونی چاہیے تو اسی نماز پر بنا کا حکم دیا جا رہا ہے یہ حکم کیا ہے خلاف القیاس آپ نے کہا قیب اتفاق نجس ہے حالانکہ یہ اعتراض ہے اعتراض ضرور نہیں امام شاقعی رحمہ اللہ کہ ہاں قیب نجس نہیں اسی لئے وہ فرماتے ہیں کسی کو قیب آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اعتراض سمجھ میں آیا بھئی آپ نے کیا کہا بھئی یہ تقریر جو میں نے تقریر کی اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ قیب الاستفاق نجس ہے حالانکہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک تو قیر نجس ہے کیونکہ ان کے نزدیک قیس وضو نہیں ٹوٹتا جواب مانا یہ بات درست نہیں امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی قیر رہی یہ بات کہ ان کے نزدیک کیسے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا وجہ یہ کہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف قروج نجاست سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ ان کے نزدیک وضو تک ٹوٹتا ہے جب قروج نجاست ہو سبیل معتاج سے جب کیا ہو بھئے قروج نجاست ہو کیسے سبیل معتاج سے جب نجاست اس راستے سے خارج ہو جس سے عادتا نجاست خارج ہوتی ہے یعنی احد السبیلین سے پشاپ وغیرہ جو دو راستے ہیں ان سے نجاست خارج ہوگی تو وضو ٹوٹے گا ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا سمجھ میں آیا یہ نہیں ہے کہ ان کے نزدیک بھی نجاست ہے مولانا لیکن چونکہ وہ احد السبیلین سے خارج نہیں لہذا اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا وضو کس نجاست سے ٹوٹتا ہے ان کے نزدیک جبکہ احنات کے نزدیک مولانا خروج نجاست مطلقا بدن سے کہیں سے بھی خروج نجاست ہو تو وضو کیا ہو جائے کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے جبکہ ان کے نزدیک خروج نجاست کہاں سے ہو بھئی سبیل معتاد سے ہو تو پھر وضو ٹوٹے گا ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا یہ اسی طرح ہے جیسے دم خون اب امام شافی رحم اللہ کے نزدیک خون کے نکلنے سے بھی وضو نہیں شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا یہ معنی نہیں کہ خون ان کے نزدیک نجس نہیں ہے امام شافی رحم اللہ بھی فرماتے کہ خون کیا ہے نجس ہے تو پھر خون نکلا وضو کیوں نہیں ٹوٹا ان کا کیا جواب ہے کہ یہ خروج نجاست تو یہاں پایا گیا سبیل معتاد جس عادتا نجاست خارج بودی ہو گئے جی اشکال جواب سمجھ میں آیا بھئی اشکال یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کہا خیب الاتفاق نجس ہے ہمیں یہ بات تسلیم نہیں امام شافی رحم اللہ کی نجس ہے نجس نہیں ان کی نجس وضو نہیں ٹوٹا جواب میں نے بتلایا کہ نہیں ان کے نزدیک بھی نجس ہے حلب ان کے لئے خروج نجاست سے تب وضو ٹوٹا ہے جب وہ کس سے ہو سبیل معتار یا سبیل معتاد سے نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے دم مولانا ان کے نزدیک نجس ہے لیکن اس کے خروج سے بھی وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ وہ کہ آپ نے کیا کہ قیع نجس ہے تو اگر قیع نجس ہے تو پھر تو اس سے وضو فوراں ٹوٹنا چاہیے چاہے قلیل ہو یا قصیر ہو حالانکہ آپ کیا کہتے ہیں قصیر ہے تو وضو ٹوٹے گا قیع قصیر ہے تو وضو ٹوٹے گا قلیل ہے تو مل الفم پڑھا پڑھا بھئی فقا کی کتابوں میں کہ اگر مل الفم ہوئی مو بھر ہوئی تو وضو ٹوٹے گا اور اگر مو بھر نہ ہوئی تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا تو یہ قلیل اور کثیر ہے مو بھر کیا ہے مل الفم کیا ہے کثیر ہے اور اس جو مل الفم نہ ہو وہ کا فرق نہیں ہونا چاہیے بھئی چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو کہ پھر بھی وضو ٹوٹنا چاہیے وضو ٹوٹنے کا حکم لگانا چاہیے کیونکہ چاہے اگر قلیل ہی کیوں نہ ہو خروج نجاست تو پایا گیا بھئی خید نجت ہے اور قلیل ہی خروج نجاست جب بھی خروج نجاست پایا جائے تو طہارت کو کیا ہونا چاہیے ضائل ہونا چاہیے لیکن آپ کیا کرتے ہیں قلیل اور قصیر میں فرق کرتے ہیں مل الفم ہو تو وضو ٹوٹنے کا حکم لگاتے ہیں مل الفم نہیں تو وضو ٹوٹنے کا حکم بھی نہیں لگاتے جواب مانا سب سے پہلے تو یہ سمجھیں مانا آپ نے آج تک مل الفم پڑا ہے اس کا مانا کیا ہے مل الفم مو بھر قیس کیا مراد ہے یاد رکھو مل الفم وہ قی ہے جسے انسان روکنے سے اور واپس کرنے سے آجز آج قیمتی بات آپ کو بتلا رہا مولانا سمجھ آیا بھئی لکھ لیجئے یہ بات یہ معنی نہیں اتنی قیہ ہو کہ موں کو بھر دے نہیں مل الفم کا یہ معنی نہیں مل الفم وہ قیہ ہے جسے انسان روکنے سے اور واپس کرنے سے آجز آج جائے کس جسے انسان روکنے سے اور واپس کرنے سے آجز آ جائے لکھ لکھ واپس کرنے سے آجز آج 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 تو ہم اس قیہ کو ناقض وضو قرار دیتے ہیں جو مل الفم ہو اور اس قیہ کو ناقض قرار نہیں دیتے جو مل الفم نہ ہو بھئی وجہ اس کی یہ کہ فم جو ہے من وجہ داخل کے حکم میں ہے اور من وجہ خارج کے حکم میں ہے فم من وجہ کیا ہے داخل کے حکم میں ہے اور من وجہ خارج کے حکم میں ہے بھئی آپ دیکھتے ہیں نہیں بعض اقتامات میں فم پر داخل کا حکم لگایا جاتا ہے دار مسائل کے اندر خارج کا حکم لگایا جاتا ہے بھئی دیکھو وضو کے اندر چہرے کے دھونے کا حکم دیا گیا معلوم ہوا چہرے کا دھونا فرض ہے اور چہرے میں مو بھی آتا یا نہیں آتا مالانا لیکن کیا مو اندر کا دھونا کلی کرنا فرض ہے ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے معلوم ہوا اگر یہ داخل کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے اگر یہ خارج کے حکم میں ہوتا تو چہرے کے خارج کا دھونا تو فرض ہے تو کلی کرنا بھی کیا ہونا چاہیے تھا فرض ہونا چاہیے تھا معلوم ہوا اسے کون سا حکم دیا یہاں کو کہاں نے داخل کا کون سا داخل مین وجہ یہ داخل ہے اور مین وجہ خارج بھی ہے مالانا روزے میں اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا مو کے اندر رکھ لے آپ کیا حکم فورا لگائیں گے روزہ ٹوٹ گیا جے نہیں بھئی روزہ نہیں ٹوٹا جب تک اس روٹی کا کوئی ذرہ پیٹ حلق میں چلا جائے پیٹ تک نہ پہنچ جائے روزہ ٹوٹنے کا حکم مو میں تو اس نے روٹی کا ٹکڑا رکھا بھئی اس شخص نے تو یہاں پر مو کو کون سے حکم دیا خارج کا حکم دیا سمجھ میں آیا بھئی اگر یہ داخل کا حکم میں رکھتے تو داخل روٹی ہوئی مو میں نہیں ہوئی بھئی فورا کیا ہونا چاہیے روزہ ٹوٹنا چاہیے معلوم ہوا فم جو ہے مولانا من وجہ داخل کے حکم میں ہے اور من وجہ خارج بعض مسائل میں داخل کے حکم میں ہے اور بعض میں خارج کے حکم میں پس نافذ وہ قیہ ہے جو خارج مین الفم ہو نہ کہ وہ قیہ جو کہ خارج الال فم ہو جلدی لکھئے بس ناقض وہ قیہ ہے بس ناقض وہ قیہ ہے جو خارج مین الفم ہو جو کہ خارج مین مو سے خارج ہو نہ کہ خارج الال فم ہو بھئی مو تک جو آئے وہ ناقض نہیں سورت سمجھ میں آئے بھئی بھئی قیہ تبھی آدمی قابو کر لیتا یا نہیں روک لیتا یا نہیں بھئی وہ ناقض نہیں ہے بھئی ہاں اگر ناقض مو سے نکل آئی معلوم اسے روک نہیں سکا انسان اسے روک نے سے عاجز آگیا وہ ناقض ہے بھئی معلوم ہوا اسے کون سا حکم دیا یہاں کو کہانے داخل کا کون سا داخل کیا لکھا بھئی بس ناقض وہ کہہ جو خارج مین الفم ہو نہ کہ وہ جو خارج الالفم ہو یعنی جس قیقہ واپس کرنا ممکن ہے یعنی جس قیقہ واپس کرنا ممکن ہو یعنی جس قیقہ واپس کرنا ممکن ہو وہ آدم خارج کے حکم میں ہے اور جس قیقہ واپس کرنا ممکن نہ ہو اور جس قیقہ واپس کرنا ممکن نہ ہو یعنی کثیر ہو یعنی کثیر ہو وہ خارج کے حکم میں ہے وہ خارج کے حکم میں ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا تو ناقض کون سی خیر ہے ناقض وہ خارج مینا الفام ہو یعنی مو سے نکل آئے ہم سے روک نہیں سکے واپس نہیں لے جا سکے وہ کہے ناقض ہے مالانا اور جو خارج الال فام ہے یعنی مو تک تو آئی یعنی حلق تک آئی بعض وقت آپ دیکھتے ہیں بھئی لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اسی کو واپس لے جاتے ہیں یا وہ واپس چلا جاتا خود ہی تو یہ خیر ہے غیر مل الفام خیر تو آگئی مولانا حلق تک آگیا یعنی بھئی پانی تو خیر آگئی لیکن اسے ہم نے روک لیا واپس کر لیا تو یہ غیر مل الفام اور اگر ہم اسے روک نہ سکے اور تو ٹھوڑی خیر ہو گئی چاہ خلیل کیوں نہ ہو تو یہ کیا ہے مل الفام ہے اور اسے وضو کیا ہوگا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ناقض کون سی خیر ہے جو خارج مین الفام مو سے خارج یعنی مو سے نکل آئے یعنی وغیرہ تک آئے اور ہم اسے واپس لے گئے تو یہ خارج مین الفام نہ ہوئی بلکہ صرف خارج مو تک ہوئی آئی ہے پھر واپس چلی گئی یہ کہ ناقض نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کون سی کہ ناقض ہوئی خارج مین الفام ہو نہ کہ وہ کہ خارج ال الالفام ہو الالفام مسئلہ یہ مکمل ہوا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی مصنف کتاب خلاص مسئلہ دوبارہ سن لو مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ امام محمد رحم اللہ نے حدیث قیع کے اندر رضی اللہ عنہ کے روایت کی وجہ سے قیاس کو کیا کر دیا کیونکہ حضرت آئیش مشتہدہ ہیں اور مشتہد صحابی کی حدیث جب قیاس کے خلاف آ جائے تو کس پر عمل کیا جائے گا حدیث پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو تر کیا جائے گا اس مقام پر دو تقریریں میں نے کی ایک عام شارحین کی تقریر ہے عام شارحین کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خلاف القیاس کس طرح ہے کہ اس حدیث میں قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ قیاس کو نہیں ٹوٹنا چاہیے اس لئے کہ قیاس میدے کے اوپر والے حصے سے آتی ہے جو کہ محل نجاست نہیں ہے قیاس تقاضی کرتا اب وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے اور حدیث میں کیا حکم دیا گیا وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا ہے حدیث میں تو یہ حدیث خلاف القیاس کی لیکن چونکہ مجتحدہ کی روایت ہے لہذا کیا کیا جائے گا قیاس کو امام محمد نے ترک فرمایا اور حدیث پر عمل کیا لیکن یہ تقریر اس مقام پر درست نہیں اس لئے کہ اس تقریر سے یہ کہنا لازم آتا ہے کہ نجس نہیں ہے حالانکہ قید بالتفاق کیا ہے نجس ہے محمد تو پھر کیا مسئلہ خلاف القیاس ہے بھئی حدیث میں ہے کہ وہ کیا کرے اس قیع یا نقصیر آئے تو پھر جائے جا کر کیا کرے وضو کرے آئے اور پھر اسی نماز پر بنا کرے یہ کیونکہ اسے حدث لاحق ہوا ہے اور اس نے عامل کثیر کیا ہے تو اب اسی نماز پر بنا جائز نہیں ہونی چاہیے جبکہ حدیث میں اسی نماز پر بنا کا حکم دیا جا رہا ہے یہ خلاف لیکن چونکہ یہ حدیث کس کی ہے مجتہدہ صحابیہ کی ہے لہذا امام محمد نے حدیث پر عمل کیا اور قیاب کو کیا کر دیا کر قیاب تو چاہتا تھا بنا صحیح نہیں ہونی چاہیے پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے اس تقریر میں کیا کہا کہ قید بل اتفاق نجست نہیں امام شافر عمل کے نزدیق ہے نجست نہیں اسی لئے ان کے نزدیق قیس وضو نہیں ٹوٹا میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ بات درست نہیں امام شافر عمل کے نزدیق بھی نجست ہے ہاں اس لئے نہیں ٹوٹا کیونکہ ان کے نزدیق مطلق خروج نجاست سے وضو یعنی احد اس سبیلین سے نجاست خارج ہوگی تو وضو ٹوٹے گا ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا یہ اسی طرح جیسے خون کے نکلنے کے صورت میں امام شافر عمل کے نزدیق وضو نہیں ٹوٹتا آج جبکہ عام بدن پر زخم اور اسے خون نکلے کیوں اس لئے کہ ان کے نزدیق نخون نجس تو ہے لیکن سبیل معتاج سے خارج ہوگا تو وہ بھی کس چیز کا حکم لگاتے ہیں وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگاتے ہیں اس پر دوسرا اشکال ہوا کہ اگر آپ نے کہا نجس ہے تو قلیل اور قصیر کا فرق نہیں ہونا چاہیے قصیر کیسے بھی وضو کیسے ٹوٹ جاتا اسی طرح قلیل سے بھی کیا حکم لگانا چاہیے کہ وضو ٹوٹ جائے کیونکہ قلیل ہی کیوں نہیں لیکن قلیل نجس تو جواب میں نے بتلایا بھئی کہ سر سے پہلے تو قلیل اور قصیر میں ہم فرق کرتے ہیں قصیر کسے کہتے ہیں جو جسے انسان روکنے اور واپس کرنے سے آجیز آ جائے سمجھ میں آیا مو روکنے اور واپس کرنے سے آجیز آ جائے اور پھر بتلایا کہ ہمارے نزدیک ناقض وہ قیع ہے جو مل الفم ہو جو مل الفم نہیں وہ ناقض بھی نہیں وجہ یہ کہ فم من وجہ داخل کے حکم میں ہے فم ہو مو سے باہر نکلے مو سے مو کو ہم نے داخل والا حکم دے دیا سمجھ میں آیا تو مو سے نکلے گی جو مل الفم ہوگی لہذا وہ قیع ناقض نہیں جو خارج الفم ہو سمجھ میں آیا بھئی خارج تو لہذا وہ قیع جو مل الفم نہ ہو وہ آدم خارج کے حکم میں ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور جو قیع مل الفم ہو وہ کیا ہے خارج کے حکم میں ہے قصیر ہے لہذا اس سے کیا ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا تو عام شارحین اس کی دوسری تقریب اس لئے کرتے ہیں غالباً وہ مغالطے کا سبب دراصل وہ حدیث القیع یہ قیع کا لفظ ہے مالانا کیا ہے قیع کا لفظ یہ حدیث چونکہ حدیث القیع کے نام سے مشہور ہے تو اس قیع سے اور مطن میں بھی یہی قیع کا لفظ آیا تو اس سے مغالطہ لگا کہ شاید اسی قیع کے مسئلے کی طرف کیا ہے مصنف کا اشارہ حالانکہ ان کے قیع کے مسئلے کی طرف نہیں اشارہ ان کا اشارہ تو حدیث قیع کی طرف ہے اور حدیث قیع میں خلاف القیع کیا چیز ہے کہ اس صلاح پر کیا کرے بنا کرے یہ خلاف القیع ہے نہ کہ یہ خلاف القیع ہے کہ قیع سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے قیع سے تو وضو ٹوٹنا ہی چاہیے کیونکہ قیع ہے ہی نجس مولانا قیع ہے ہی کیا نجس بھئی کتنی کراہت آتی ہے قیع سے بھئی آپ جانتے ہیں نہیں جانتے بھئی قیع تو ہے ہی نجس مولانا تو یہ کیسے کہا گیا مولانا کیسے کہ سکتے ہم کہ نجس نہیں مولانا دیکھ کتاب پر وروا عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث الصحو بعد السلام و ترق القیاس بھی اور روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث صحو کو سجد صحو والے حدیث روایت کی ہے امام محمد رحم اللہ نے سجد صحو بعد السلام کس کے بعد سلام کے بعد و ترق القیاس بھی اور اس کی وجہ سے قیاس کو کیا کر دیا سرک کر دیا ہے حدیث صحو مولانا دیکھئے حاشیہ نمبر پانچ میں دی ہوئی ہے شروع میں نبی حضرت ابن بسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا لکل سہو سجدتانی بعد السلام لکل سہو ہر غلطی کے لئے سجدتانی دو سجدے ہیں بعد السلام کس کے بعد سلام کے بعد بھئی سلام کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ کی اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ نماز میں اگر کوئی قطاعی غلطی وغیرہ ہو جائے تو پھر کیا کر لو سلام کے بعد کتنے سجدے کر لو دو سجدے کر لو تو یہ حدیث مرفوع ہے اور کس رضاوی کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا ہیں مشہور ہیں کس چیز کے ساتھ اجتحاد کے ساتھ لہذا اب یہ حدیث اگرچہ قیاد کے خلاف ہے لیکن قیاد کو ترک کیا جائے گا اور کس پر عمل کیا جائے گا حدیث بھئی حدیث قیاد کے خلاف کس طرح ہے وہ اس طرح مالا کہ یہ حدیث میں کس چیز کا حکم دیا گیا نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کر لو دو سجدے کر لو اور کب کرو بھئی سلام کے بات کرو بھئی تو یہ دو سجدے اس غلطی کی تلافی کے طور پر ہیں جو نماز میں ہوئی ہے اور وہ غلطی کو تاہی کس میں ہوئی ہے نماز میں لہذا جب یہ اس کی تلافی ہے تو تلافی بھی کس کے اندر ہونی چاہیے نماز کے اندر ہونی چاہیے اور سلام سے تو بندہ کیا ہے نماز سے باہر آ جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے من وجہ لہذا قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ غلطی ہوئی نماز کے اندر تو تلافی بھی کس میں ہو نماز میں ہو لہذا یہ دو سجدے سلام سے پہلے ہونے چاہیے یا بعد میں ہونے چاہیے سلام سے پہلے ہونے چاہیے بھئی دو سجدے کیا ہیں سلام سے غلطی کس میں ہوئی ہے نماز میں تو دو سجدے بھی کس میں ہونے چاہیے معلوم ہوا سلام سے پہلے ہونے چاہیے سلام سے پہلے ہونے چاہیے لیکن حدیث میں کیا آیا ہے کہ سلام کے تو یہ حدیث خلاف القیاس ہے لیکن چونکہ یہ مجتحد صحابی کی حدیث ہے لہذا امان محمد رحمہ نے قیاس کو ترق فرمایا اور کس پر عمل کیا حدیث پر عمل کیا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اس کے لئے حدہ والمراء اللہ عالم بحسی قتل سلام